بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انسان کیسے پیدا ہوا اور انسان کی نسل کیسے شروع ہوئی اس کے بارے میں مختلف اقوام کے نظریات اور قائد بڑے دلچسپ اور عجیب ہیں جنویں سے اکثر طفلانہ خیال رائی کی سطح سے بلند نظر نہیں آتے کلیفورنیا کے ریڈ انڈینز کہتے ہیں کہ وہ بیڑیوں کی اولاد ہیں ان کے اباؤجداد چپائے تھے جو آہستہ آہستہ انسان کی خصوصیات حاصل کرتے گئے اور بل آہر انسان بن گئے تتار کے ترکوں اور منگولوں کے بعض ہاندانوں میں بھی یہی اقائد رکھتے تھے ان کے اولین ماں جس کے بطن سے ان کے اباؤجداد کی نسل چلی نیلگوں آنکھوں والی مادہ گرگ تھی گرگ یعنی بیڑیا امریکہ کے قدیم بشندوں کے بعض دوسرے قبیلے اپنا اپنا مورس اعلیٰ دوسرے جانوروں مثلا مچھلیوں پرندوں اور چپاؤں کو ظاہر کرتے ہیں انہیں کے نام سے معصوم ہیں افریقہ کے حبشی قبیلہ ویٹکا کا حیال ہے کہ وہ لگڑ بگڑ کی اولاد ہیں ملائیہ کے بعض قدیم بشندے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑے لیمور ایک قسم کا لنگور جو ہوتا ہے اس کی نسل سے ہیں نیو گنی کے لوگ اپنے آپ کو مچھلی سفید توتے اور دوسرے جانوروں کی اولاد بتاتے ہیں اب نائے ملکہ کے ایک جزیرے کے قدیم بشندے اپنے آپ کو درختوں کی اولاد سمجھتے ہیں وست ہند کی ایک قدیم قوم سنتھال میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ پہلے تھاکر جیو کے سوا اور کچھ نہ تھا ہر طرف پانی ہی پانی تھا تھاکر جیو کے نوکر نے کہا کہ ہم انسان کیسے بنائیں تھاکر جیو نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو انسان بنا سکتے ہیں چنانچہ اس نے حکم دیا کہ مالن بدی کے کو بلالاؤ جو پانی کے نیچے ایک چٹان کی گار میں رہتی ہے مالن کو حکم پہنچا تو وہ سمندر کی سطح پارائی اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ انسان بنائے مالن بدی نے انسانوں کے پتلے بنائے انہیں دوب میں رکھا دن کے گوڑے نے ان پتلوں کو اپنے پاؤں تلے رون کر توڑ ڈالا ان کے ٹکڑے سورہ نائے اور سمد نائے میں پھینکے گئے دوبارہ حکم ہوا تو پھر دو پتلے بنائے گئے مالن بدی نے غلطی سے ان میں پرندوں کی جان ڈال دی جو اڑ گئے ان پرندوں کے لئے پانی میں زمین بنائی گئی جہاں انہوں نے انڈے دیئے جو رکھوپ بوار نے کھا لیے دوبارہ انڈے دیئے تو محافظ مقرر کر دیا گیا ان انڈوں سے بلچو رام اور بلچو بدی پیدا ہوئے جن سے انسان کی نسل چلی میکسیکو کا قریب ایروزینہ جزائر کے سرخ حبشی کہتے ہیں کہ ابتدا میں سمندر تھا جس کے دونوں سیروں پر دو دیوتا رہتے تھے انہوں نے کوسے قضاء پر چل کر ایک دوسرے سے ملاقات کی اور مشورہ کرنے کے بعد پہلے زمین پیدا کی پھر ایک چکور بنایا جو اڑ گیا پھر انہوں نے جانوروں کے پتلے بنائے ان میں جان ڈال دی پھر پہلے عورت کی مورتی بنائی اور بعد میں مرد کی مورتی بنائی اور ان میں جان ڈال دی نیل عبیز کے کنارے شلوک قبیلہ کے حبشی کہتے ہیں کہ وہ آکھ حالک نے سب انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے ایک جگہ سفید مٹی تھی جس سے سفید نسل کے لوگ بنائے گئے نیل کی مٹی سے بوری نسل کے انسان تیار ہوئے اور نیل عبیز کی سیاہ مٹی سے حبشی نسل نکلی پرانے مصریوں کا حیال ہے کہ ہانو مون دیوتا نے جو سب دیوتاؤں کا باپ ہے انسان کا پترہ اس طرح بنایا جس طرح گمار چاک پر برطن بناتا ہے یونانیوں کی پرانی نوایت یہ ہے کہ پرومیتھیس دیوتا نے یونان کے ایک ساحلی مقام نبوپیس کی مٹی سے انسان بنائے تھے ایک یونانی مصنف پاسنیس نامی جو دوسری صدی مسیحی میں گزرا ہے لکھتا ہے کہ اس نے نبوپیس کی مٹی جو بچ رہی تھی دیکھی اس سے اس وقت تک انسانی گوشت کی بو آ رہی تھی پرانے بابلیوں میں ابتدائے آفرینش کے مطلق جو داستان رائج تھی جس میں دو عیدہے آپسو اور تیامت رہتے تھے پانی سے دیوتا پیدا ہوئے دونوں نے نظم قائم کرنا چاہا آپسو کو یہ بات ناپسند آئی اور اس نے تیامت سے کہا کہ آؤ ہم دیوتاوں کو تباہ کر دیں لیکن یا دیوتا نے جو بہت عقل مند تھا آپسو اور اس کے نوکر ممو کو قید کر لیا تیامت نے بڑے بڑے دیو پیدا کر لیے جنہوں نے دیوتاوں پر چڑھائی کر دی بال مردوخ نے کہ تیامت اور اس کے لشکر کو جال میں قید کر لیا تیامت کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے زمین اور دوسرے سے اسمان بنایا آنو یا اور مردوخ اکٹھے ہوئے یا اور آنو نے کہا کہ زمین غیر عباد ہے وہاں انسان نہیں جو دیوتاوں کے لیے مندر بنائیں اور عبادت کریں مردوخ نے کہا کہ میرا ہون اور میری ہڈیاں لے جاؤ اسی سے آدمی بناو دوسرا بیان یہ ہے کہ بچے کنگسو کو قتل کر کے اس کا ہون مٹی میں ملا دیا گیا جس سے آدمی کا پتلا بنا ہندو کی روایات میں دیوتاوں کی طویل داستانیں بیان کرنے کے بعد جو تخلیق کائنات کے مطلق ہیں مذکور ہے کہ مجودہ نسل انسانی کا جدہ امجد دیو سونت ہے جسے وشنو دیوتا نے مچھ کا اتار بن کر نگل لیا اور ایک عالمگیر طفان سے بچا لیا اس طفان کے بعد اس نے ایدہ کے بطن سے جو اس کی کربانیوں کے باعث تخلیق ہوئی نسل انسانی کو فروغ دیا یہودی اور عیسائی بائبل کی کتاب پیدائش کے بیان کے مطابق یہ اقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے کائنات بنائی اس کی اشیاء پیدا کی جاندار چیزیں تخلیق کی پھر آدم کا پتلا بنا کر اس میں اپنی روح ڈال دی جو جنت میں رہنے لگے آدم نے تنہائی محسوس کی تو اس کی پسلی سے ایک عورت ہوا پیدا کر دی ان دونوں نے جرم کیا تو انہیں جنت سے نکال کر زمین پر گرا دیا ان سے نسل انسانی چلی اثر حاضر کے سائنسدانوں کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے پانی میں جاندار اشیاء پیدا ہوئیں جو زمانے کے ساتھ ارتکائی منزلیں تیہ کرتی ہوئیں مختلف قسم کے جانوروں کی صورت احتیار کرتی گئیں ان میں سے ایک شاہ ترقی کرتے ہوئے انسان بن گئی ناظرین یہ مختلف اقوام کے مختلف نظریات تھے جو بڑے عجیب اور دلچسپ ہیں ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اللہ حافظ